نظیر امی امریکہ کے بحری بیڑے چین کے جنوبی سمندر میں پہنچ گئے جس کی وجہ سے چین نے اپنی سرحدوں پر میزائل تائنات کرنا شروع کر دیئے اور ساتھ ہی چین نے امریکہ کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر چین کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی تو اس کا کوئی بیڑا بھی واپس نہیں جا سکے گا کیا امریکہ تائیوان مل کر چین پر حملہ کرنے والے ہیں چین نے اپنی سمندری سرحد پر ایٹمی میزائل کیوں لگا دیئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین امریکہ کے درمیان خراب ہوتے حالات کے بارے میں اہم معلومات فرہم کرنے کی کوشش کریں گے ناظر امی امریکہ نے جو صبح کی افغانستان میں اٹھائی ہے اس کو وہ حضم نہیں ہو رہی اور وہ اس خطے میں اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے اس لیے اس نے چین کے جنوبی سمندر میں اپنے بحری بیڑے بجوا دیئے ہیں اور چین پر دباؤ بڑھانے کی کوشش میں ہے پیارے دوستو امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کے بعد کہا تھا کہ ہمارے جو مقصد افغانستان میں پورے نہیں ہو سکے وہ ہم جنوبی سمندر میں رہ کر حاصل کریں گے اسی وجہ سے اس نے چین کے سمندر میں اپنی فوج اتاری ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو بیس سال تک افغانستان میں رہا اس کا مقصد دہشت گردوں کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد روس اور چین کی نگرانی کرنا تھا اور ان کی طاقت پر نظر ڈکنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو پاک چین سٹی پیک منصوبہ ایک آکھ نہیں باتا کبھی بھارت کو آگے گھر دیتا ہے کبھی خود کوئی بہانہ سازی کرنے لگتا ہے جیسا کہ پاکستان سے ہوای اڈے مانگنے کا بہانہ لگایا اور انکار کی صورت میں ناراض ہونے کا ڈراما رچایا ناظرگرامی دوسری طرف چین کی ترقی بھی اسے بہت تکلیف دیتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مناپلی اگر کسی ملک نے دنیا سے ختم کی تو وہ چین ہی ہوگا اور اگلے دنوں کی سوپر پاور بھی چین بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ روس بھی امریکہ کو دن میں تارے دکھانے کے چکروں میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب وقت ہے کہ امریکہ کو تگنی کا ناش نشایا جائے اس لئے کہ اس نے روس کے ٹکڑے کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور روس کو اس کا بدلہ لینا ہے پیارے دوستو روس اور چین نے یہ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی امریکہ سامنے آئے گا دونوں مل کر اس کا مو توڑیں گے ایک جانب تائیوان کے حالات کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف چین نے تائیوان کی سرحدوں پر اپنی باری فوئی تائرات کر رکھی ہے اس لئے کہ اگر امریکہ کوئی نئی چال چلتا ہے تو اس پر نظر رکھی جا سکے لیکن دوسری طرف امریکہ کے بحری بیڑے چھوٹے یا بڑے سب باری باری چین کے جنوبی سمندر میں چکر لگاتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے چین نے بار بار امریکہ کو حبردار بھی کیا ہے کہ وہ چین کی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے ورنہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا ناظر رامی دوسری طرف چین نے امریکہ کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ وہ تائیوان کے بارے میں مداخلت نہ کرے چین سمجھتا ہے کہ تائیوان پر اس کا تسلط ہونا چاہیے لیکن امریکہ اس کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا تسلط تائیوان پر قائم رہے اس لئے بھی دونوں ملکوں میں کشیدگی پیدا ہو چکی ہے امریکہ کی ان بڑتی ہوئی کاروائیوں کی وجہ سے چین نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے چین کے ساہدانوں کے مطابق ایک سو کے قریب میزائل لانچر نصب کیے جا رہی ہیں ناظر رامی دوسری طرف امریکہ نے چین کے ایٹمی احتیاروں کے اضافے پر تشویش کا اضار کیا ہے واشنٹن ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے ایک سہرائی علاقے میں ایک سو بیس کے قریب ایٹمی میزائلوں کے لانچر بنائے جا رہے ہیں اور یہ زیر زمین ٹھکانے ہوں گے ناظر رامی امریکی ادارے پینٹا گون نے بھی یہ خبر دی تھی کہ چین اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے تعداد بڑھاتا جا رہا ہے جس سے امریکہ کو تشویش ہے پینٹا گون کی یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کلی مذاکرات کا ارادہ باندھ رکھا ہے ناظر رامی دوسری طرف امریکہ اپنے آٹھ ہتھانیوں کے ساتھ چین کے جنوبی سمندر میں اپنے بحری بیڑے لے کر پہنچ چکا ہے اور چین کے ساتھ کوئی بڑی جنگ کا ارادہ لے کر نکلا ہے لیکن چین نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر چین کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی تو اسی سمندر کو امریکی قبرستان بنا دیں گے امریکہ چین کی حدود کی بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے پیارے دوستو کچھ روز پہلے بھی چین کے تیاروں نے امریکہ کے بحری بیڑے کو وارننگ دے کر اپنی حدود سے باہر نکال دیا تھا یاد رہے کہ چین کے ان جاسوس تیاروں میں ایٹمی اسلحہ بھی لوڑ ہوتا ہے اس وقت چین اپنی جوہری تنصیبات میں جو اضافہ کر رہا ہے امریکہ کو اس لیے بھی خطرہ ہے امریکی دفاعی داروں کا یہ موقف ہے کہ چین دنیا کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور اپنے ایٹمی اسلحہ کو بڑھاتا ہی جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ چین اپنے ایٹمی میزائل پروگرام کو بھی خفیہ رکھ رہا ہے اور دنیا پر ظاہر نہیں کر رہا پیارے دوستو پینٹا گون نے یہ بھی بتایا ہے کہ چین کے پاس ایک ہزار کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہے اس کے باوجود چین ان ہتھیاروں کو دگنا کرنا چاہتا ہے دوسری طرف ماہرین کا کہنا ہے کہ خود امریکہ کے پاس پانچ ہزار کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور اس کو دوسرے ملکوں کی ہتھیاروں پر بلاوجہ تشویش ہوتی ہے یاد رہے کہ امریکہ اس وقت اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ چین کے جنوبی سمندر میں موجود ہے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے لیکن دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ یہ روٹین کی مشکے ہیں اور امریکہ کا حق ہے کہ ایسی مشکے کرتا رہے ناظرگرامی امریکہ چین کو اشتیال دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے چین نے پوری طرح سے امریکہ کا مو دوڑنے کا ارادہ کیا ہوا ہے آنے والے وقت میں ستاؤ چانہ سی میں کون سا نیا طوفان آنے والا ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان